اسلام علیکم پاکستان میں ہوں اکیم ازبان مریہ حاشمی ویکم ٹو ما یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس پر جس پر نواز شریف صاحب نے کلیر کٹ ہدایات اپنی جماعت کو جاری کر دی ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کی ریپیوٹیشن پر حملے کرو ان کی ساکھ پر حملے کرو اس جج کو متنازہ بناو کیونکہ یہ تو نہ بکتا ہے نہ یہ مافیا کے آگے جھکتا ہے اور اس کو پیسے پیش کرش کرنے کی تو ہماری جورتی نہیں ہو سکتی تو ناظرین بات کریں گے براؤڈشیٹ کیس پر جو اس وقت بہت ہی دلچسپ مرہلے میں داخل ہو گیا ہے اور جیسے پینما کیس میں خواجہ آسف صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب پینما کچھ نہیں ہے لوگ پل جانگے پینما is not an issue اور اس کے بعد وہی پینما کیس میں جو کرپشن میاں صاحب کی سامنے آئی وہی میاں صاحب کی جڑوں میں بیٹھی اور اس بار بھی انہوں نے جو سرخرو ہونے کی نعرے پہلے ہی لگانے شروع کر دیئے تھے تو بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو سمجھ آتی نہ آتی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی مزید ستر پروپٹیز جو کہ پکڑ لی تھی براڈشیٹ کیس میں سامنے آئی تھی ان کا پاکستانی عوام کو پتا چلنے والا ہے اور اگر پاکستانی عوام کو سمجھ آ گیا یہ کیس تو ہمارے لئے بڑی گڑ بڑے تو اس میں ہوا کیا اس کو سادہ ترین زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہوا کہ براڈشیٹ کمپنی کا جو موہدہ تیہ ہوا تھا پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو نیاب کے ساتھ ساری باتشیت ان کی ہوئی تھی اس میں موہدے کے مطابق ہونا یہ تھا کہ جتنی بھی کرپشن کی پروپٹی انہوں نے پکڑنی تھی جو چوری کے مال سے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر جائے دادیں بنائی گئیں انگلینڈ اور امریکہ ان کرپٹ سیاستانوں کی جانب سے اس کا بیس ویسد ملنا تھا فی کے طور پر موافضے کے طور پر براڈشیٹ کو سو وہ سارا قصہ میں آپ کو پہلے پچھلے کئی پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں کہ وہ کیا ہوا وہ موہدہ دوہزار میں ہو کر دوہزار تین میں ختم ہو گیا اس کے بعد دوہزار سات میں کعاوے مساوی چلا گیا برطانی عدالت پاکستان کی حکومت کے خلاف کہ یہ بڑی زیادی والی بات ہے کہ انہوں نے اب یک طرفہ طور پر اگریمنٹ ختم کر دیا ہے موہدے کے مطابق یہ نہیں کر سکتے تھے نہ میں کر سکتا تھا لیکن انہوں نے ختم کر دیا دوہزار سولہ میں وہ یہ کیس جیتتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے آنورڈ جب پاکستان تحقیقی انصاف کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کیے اور اس پہ قاوی مساوی کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد اکبر جو جرمانے کی رقم پاکستان حکومت کو ادا کرنی پڑی اس پر بحث کرتا رہا کہ جرمانہ کم کریں پاکستان کو اتنا جرمانہ نہ کیجئے لیکن اس نے اس ایک بلین ڈالر کے اکاؤنٹ کی خوج نہیں لگائی جو ہم بتا رہے تھے کہ نواز شریف کا ایک بلین ڈالر کا مزید جو اکاؤنٹ ہے وہ سنگاپور میں مل گیا ہے خیر اب اس پر جو حکومتی ذرائع بتاتے ہیں ان کے مضابق شہزاد اکبر تھوڑے سے سسپشلز تھے سوالے سے ان کو یہ چیز تھوڑی سی وہ تھوڑے سکیپٹیکل تھے ان کو یہ چیز سسپشلز لگ رہی تھی کہ یہ شخص پہلے بھی کوئی اتنی جائدادیں نہیں پکڑ سکا آگے یہ کیا کرے گا پرحال لانگ سٹوری شاٹ اب چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو چوری سامنے آئی ہے مزید ستر جائدادیں پکڑی گئی ہیں میاں صاحب کی پوری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ دب جائے جبکہ دوسری طرف حکومتی ٹیم بھی اب اپنے ہاتھ ملتی ہے کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے کعوے مساوی اور یہ برادشیٹ کو یہ تو بڑے کام کے نکلے یہ تو اور بھی مزید بہت کچھ ہمیں پتہ لگا کر دے سکتے تھے اگر ہم ان کے ساتھ آگے چلتے غور طلب بات یہ بھی ہے جو کعوے مساوی کہتا ہے کہ شہزاد اکبر تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے لیکن ایک اور شخص تھا ان کی ٹیم کا کوئی میمبر تھا جس نے کہا کہ میرا حصہ کیا ہوگا شہزاد اکبر پتہ لگائیں کہ اس شخص نے ایسا کیوں کہا اب تک شہزاد اکبر انوفیشل ذرائل سے پوچھ چکے ہوں گے کعوے مساوی سے کہ وہ کون شخص تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا کیونکہ تحقیقات اس پر جاری ہیں لیکن جو اب ایک قویسٹ آیا ہے اس ساری قصے میں وہ یہ ہے کہ وہ صحافی جن کو سامپ سون گیا تھا جو دن رات پہلے کہا کرتے تھے کہ عمران خان کیوں نہیں نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مفاہمت کر لیتے کیوں نہیں ان کے ساتھ ڈائیلوگ کر لیتے جب آپ کہتے ہیں ڈائیلوگ کرنا تو یہ اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص میرا پرس چھین کر لے جائے اور میں کہوں کہ آو بھائی میں اور آپ مل کر ڈائیلوگ کر لیں اور مل بانٹ کر اس پرس کا فیصلہ کر لیں ایسا نہیں ہوتا میں اس کو پکڑ کر تھانے میں ہی دوں گی اس شخص کو کہ اس شخص نے میرا پرس چھرایا ہے سو یہ مشورہ دینے والے لوگ جو پچھلے دو سال عمران خان کو مشورے دیتے رہے جیسے ہی برادشیٹ سکینڈل سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئے ان کے موہ سے ایک بات نہیں نکلی انلیس ان کو پتا چلا کہ جسٹس عظمت سعید شیخ اس کا فیصلہ کریں گے ظاہر ہے کہ ان کی نگرانی میں یہ سارا ہوگا سو بہت ساری چیزوں کا فیصلہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے ہاتھ میں آ گیا ہے انویسٹگیشنز ان کے انڈر ہوں گی اب جسٹس عظمت سعید شیخ وہ ہے جو نہ جھکا نہ بکا پینما کیس ہوا پانچ ججز نے مل کر فیصلہ دیا پوری تحقیق کی کہ نواز شریف صاحب کی جو ساری کرپشن سامنے آئی ان کو نہ اہل کیا گیا لیکن ایک بات جو نون لیگ نہیں بتاتی جو چھپاتی ہے جب پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ تو پانچ ججز میں سے ایک جج ہے جسٹس عظمت سعید شیخ جس نے پہلے بھی نواز شریف کو نہ اہل کروایا پینما کیس میں اور یہ تو پہلی نواز شریف کے خلاف ہے تو یہ تو مزید نواز شریف کے خلاف باتیں سامنے لے کر آئیں گے تو جو بات نون لیگ آپ کو نہیں بتاتی وہ یہ ہے کہ جن دو ججز نے جو پہلے ان پانچ میں سے دو ججز تھے جنہوں نے سٹریٹ اوے میاں صاحب کو نہ اہل کر دیا تھا وہ تھے جسٹس گلزار اور جسٹس آسف سعید کھوسا جو کہ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ہے ابھی جو چیف جسٹس آف پاکستان پچھلے جو ریٹائر ہوئے ہیں ان دونوں نے فیصلہ دیا تھا سٹریٹ اوے پہلی مرتبہ میں ہی کہ نواز شریف نہ اہل ہے ابتدائی انویسٹیگیشن کے بعد ہی جبکہ جسٹس عظمت سعید شیخ اور دیگر دو ججز اور کہا کہ ہم فورا نواز شریف کو نہ اہل نہیں کہیں گے کہ وہ ہو جائیں ہم ان کو نہ اہل قرار نہیں دے سکتے جس طرح یہ دو ججز دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے 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 ایٹی جو کہ مزید تحقیق کرے ہو سکتا ہے بینفٹ او دا ڈاوٹ دینے سے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی بیگو نہ ہی ثابت ہو جائے لیکن افسوس میاں صاحب کی ٹیم بھی وہی جالی کتری خط جالی کیلیبری فونڈ جالی ٹرسٹ ڈیڈ یہ سارے معاملات کرتی رہی اور مزید تحقیقات میں مزید ان کے فرانٹ کھل کر سامنے آئے سو میاں صاحب اگر مزید تحقیقات میں پکے پکے اڑ گئے تو اس میں جسٹس ازمت صحیح شیخ کیا قصور ہے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا جنہوں نے اپنا فیصلہ تھا جنہوں نے اپنے ساتھی دیگر دو ججز کو مشورہ دیا کہ ہمیں اس کیس کی مزید تحقیق کرنے دینی چاہیے تو اگر آپ اس پر اڑ گئے میاں صاحب تو مزید تحقیقات کا فیصلہ کرنے والے شخص کا قصور نہیں نہ تحقیقات کرنے والے کا قصور ہے قصور آپ کا ہے جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا اور اس قوم پر آپ کو ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا آپ کو اور آخر میں ایک میں ایک بات کہنا چاہوں گی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے حوالے سے کیونکہ اب نواز شریف صاحب کا کلیر کٹ بیانیاں بھی سامنے آیا ہے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں اپنی جماعت کو کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عظمت سعید شیخ کی کریڈیبلیٹی کو ہٹ کریں اس پر حملے کریں تاکہ عمران خان اس کو اس نگرانی سے ہٹا دے کیونکہ یہ رہا تو معاملہ خراب ہے پھر جو چیزیں ہیں وہ کھل کر ایس سچ سامنے آئیں گے اب یہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا یہاں پر اس کیس کی نگرانی کرنا تھوڑا سا پی ٹی آئے کے اپنے بھی جو ان کی حکومتی ٹیم تھی شہزاد اکبر وغیرہ یہ سب ان سب کو بھی وہ اسی لینز سے دیکھیں گے جسے وہ نواز شریف صاحب کو دیکھیں گے کیوں کیونکہ جسٹس عظمت سعید شیخ کی کسی سے ہم دردی نہیں ہیں سو بڑے ہائے مورز والے صاحب ہیں بڑے زبادست کمپیٹن پروفیشنل ہیں اور نون لیگ کے اپنے وقلہ جب نون لیگ کی اپنی وقلہ کی ٹیم سے بھی بات کی گئی تو انہوں نے بھی ان کی کریڈیبیلٹی ان کی ساکھ ان کے تجربے ان کی قابلیت اور ان کا جو ایک جو اوورال ان کی جو ایکسپیٹیز ہے اپنی فیل میں اس کی انہوں نے بھی داد دی اس کے وہ بھی محترف نکلے سو دیکھتے میرا خیال ہے خان صاحب کو پریشر میں بکل نہیں کرنا چاہیے یہ شن بکل انڈر پریشر کہ پریشر میں آ کے وہ ان کو ہٹا دیں اور کسی اور جج کو لے آئیں یقین کیجئے ناظرین کسی بھی اور جج کو خان صاحب لے آئیں گے اس کیس کی نگرانی کے لئے ریٹائر جج کسی بھی یا کسی بھی زید بکر کسی بھی ایماندار شخص کو لے آئیں گے اس کا نگران بنا کر اس کمیٹی کا تو نون لیگ اس کے بھی خلاف ٹرینڈ چلائے گی یہ اس کے بھی خلاف بات کریں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو ریٹائر جسٹس عبدالقیوم جیسے ججز چاہیے جن کو شباز شریف کہیں گے وڑے پائی جان نے حق ہے کہ ایسا دا فیصلہ دے ہو سو اب وہ دور نہیں رہے اب سوشل میڈیا پر پاکستان کی عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے چاہے عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو کوئی بھی ہو اب پاکستان کی عوام سوال کرنا سیکھ گئی ہے اور جس کا مینلی میں تو سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے سوال کرنا سکھایا اس قوم کو اور یہ سوال کرنا جو سیکھ گئی ہے پاکستان کی قوم تو یہ عمران خان کو بھی اب بڑا مشکل لگتا ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ نے فلان شخص کی تقرد بھی کیوں کی آپ نے فلان کو اس عہدے پر کیوں لگایا خان صاحب مہنگائی اب تک کیوں کنٹرول نہیں ہوئی اور میں شاب باش دیتی ہوں اپنی عوام کو کہ جو سوال کرتے ہیں اپنی سوال کی طاقت کو سمجھئے اپنے سوال کرنے کے حق کو کبھی بھی کبھی بھی فورگو نہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سوال کرنے کے حق کو بہترین طریقے سے اور جائز طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق میں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کیلئے بہتر وقت لائے انشاءاللہ کہ جس میں ہر چور کرپ کا احتساب ہو اور پاکستان بہتری کی طرف جائے انشاءاللہ بہرحال اب تک کیلئے ناظرین اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے خلاف اب آپ دیکھتے جائیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا کیا کرتب کریں گے ان کے نام سے وہ وہ چیزیں منصوب کر کے سامنے لائیں گے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی سو ووچ دس پیس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میرا بارد خان صاحب کو مشروع یہی ہے کہ ان کو بالکل مت ہٹائیں کیونکہ جب تک کوئی کرپٹ چور بے ایمان بندہ اس کمیٹی کا نگران نہیں بنتا یا جب تک یہ کمیٹی ہی تحلیل نہیں ہو جاتی تب تک نون لیگ نے خوش نہیں ہونا سو ان کو خوش کرنے کے چکر میں نہ جائیں یہ وہی شیر بکری اور گھاس والا حساب ہے پاکستان زندہ وال